Welcome all of you on the platform of MecaGate تو آج کی لیکچر شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ یہ جانے ہی کی لاسٹ لیکچر میں کیا سٹیڈی کیا تھے زیرو اطلاب تھرمو ڈائنیمکس کے اوپر سٹیڈی کیا تھے اس کے علاوہ پوائنٹ فنکشن، پات فنکشن، اگزیکٹ اور این اگزیکٹ ڈیفرینشیل کو کافی ڈیٹیلز میں سٹیڈی کیا تھا تو اب ہم لوگ آج کی لیکچر کو شروع کرتے ہیں یہ پہلا کوشن ہے جو گیٹ 1994 میں پوچھی جا چکی ہے تو ہم لوگ نے کیا پڑھتا ہے اس سے پہلے لیکچر میں 1 kelvin is equal to 1 upon 273.16 into triple point temperature of water یہ ہم لوگ 2 یا 3 لیکچر پہلے ہم لوگ یہ پڑھ جگے جب انہوں temperature scale کی لیکچر کور کیا تھا اس کے اندر تب اس میں option کو دیکھتے ہیں پہلا option کیا ہے 1 upon 100 یہ تو ہوگا نہیں کیونکہ 1 upon 100 بول دیا پہلا option یہ ہوت ہو گیا یہاں پر دیکھا 1 upon 273.15 means یہ بھی filter ہو گیا کیونکہ 15 دے رکھا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کہتے ہیں normal freezing point of water دے رکھا ہے تو یہ بھی option acceptable نہیں ہے اب سی میں کیا دیکھا 100 times 100 times تو ہم لوگے نہیں سے کوئی relation نکالا ہی نہیں تھا 100 times the difference between triple point of water تو یہ بھی option نہیں آ پائے گا 1 upon 273.16 of triple point temperature of water تو یہ ہماری جو statement ہے یہ صحیح ہے ون کلوین کے definition کے قارنگ تو option d is the right answer تو isolated system کے لیے اس میں جو option دے رکھا ہے ہمیں اس میں option کو چوز کرنا کس کے قارنگ isolated system کے قارنگ تو isolated system میں ہم نے کیا سکھا تھا کہ نہ تو mass کا اس میں transfer ہوتا ہے اور نہ ہی energy کا transfer ہوتا ہے یا نہ تو mass interaction ہو پاتا ہے اور نہ ہی energy کا interaction ہو پاتا ہے تو پہلے ہم ان دون option کو دیکھتے ہیں not heat is transferred تو یہ option صحیح ہے no mass flows across the boundary of the system یہ بھی option صحیح ہے no work is done and no chemical reaction takes place within the system ان دونوں کو اوپر ڈیل کرتے ہیں تو system کے اندر chemical reaction ہوتا ہے چاہو کوئی ساب system open system ہو یا closed system ہو یا isolated system ہو chemical reaction تو ہو گئی اس کا مطلب یہ option کیا ہوگا نہیں آ پائے گا اب اس کو دیکھتے ہیں work is done جب ہمارا system کے اندر mass کا بھی کیا ہوگا interaction نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی heat کا interaction ہو پائے گا تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ mass اور heat دونوں کا interaction نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا work done بھی نہیں ہو پائے گا تو اس مطلب کیا ہے کہ یہ b option بھی acceptable ہے تو صحیح answer کیا ہوگا a b and c تینوں option کیا ہو جائے گا صحیح ہو جاتا isolator system کے لیے میں کیا ہے دکھنا ہے نہ تو heat transfer ہوگا اور نہ ہی mass transfer ہوگا جس کی اسے work done بھی کیا ہو جائے گا 0 ہوگا next question کی طرف move کرتے ہیں heat and work اب اس کی properties کو دیکھتے ہوں پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ heat and work کیا path function ہے point function ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ heat and work کیا path function ہے اس سارے option میں دیکھو ایک ہی path function دے رکھا ہے تو یہ ہمارا answer کیا ہو جائے گا path function ہو جائے گا لیکن یہ تینوں option کیوں نہیں ہوگا یہ سمجھو جو رہا ہے heat and work ہمیں کیا ہے point function نہیں ہے یہ پتہ ہے کیوں کیونکہ heat and work کیا یہ path پہ depend کرتا ہے مان لو ہم نے اس سے پہلے last lecture میں بھی سیکھا تھا کہ یہ کیا ہے pv diagram ہے اور ایک process ہمارا یہاں سے یہاں تک ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے 1 سے 2 تک کوئی process ہو رہا ہے پھر 2 سے 1 تک یہ مان لو کہ a path ہے اور یہ b path ہے تو جو work done ہے نا اس path یعنی یہاں سے یہاں تک process ہونا میں جو یہ path follow کیا اس path پر depend کرے گا similarly heat بھی کیا ہوتا ہے وہ process کے path پر depend کرتا ہے تو heat and work کیا ہے path function ہے ہم نے ایک note point پڑھا تھا last lecture میں کہ اگر کوئی function path function ہو اور system کی properties نہیں ہوگا یا مانو کہ اگر وہ point function ہے تو وہ کیا ہوگا کہ exact ڈیفرینشیل ہوگا اور exact ڈیفرینشیل ہوگا تو کیا ہوگا system کی ایک properties ہوگی تو یہاں پر یہ جو function ہے کیا heat and work path function ہے تو یہ extensive and intensive properties کیا ہے یہ system کی ایک properties ہے جس کے بس سے یہ دونوں option بھی کیا جائے گا نہیں ہو پائے گا اور یہ point function تو initially ان تینوں option کیا ہو جائے گا filter ہو جائے گا rest کیا بچے گا ڈی option جو path function ہے تو یہ ہمارا answer کیا ہے acceptable ہے تو next question کی طرح move کر رہے ہیں a certain amount of an ideal gas initially at a pressure P1 مطلب initial pressure کیا دے رکھا ہے P1 ہے and temperature کیا T1 first it undergoes a constant pressure process مطلب جو process 1 1 to 2 ہوا نا یہ کیا ہوا constant pressure process ہوا اس case میں جو temperature دے رکھتا ہے کیا T2 equal to 3 by 4 T1 مطلب جو first process کے ختم ہونے کے بعد جو temperature ہوگا اور T2 کیا ہوگا 3 by 4 times of T1 then it undergoes a constant volume process اس کے بعد کہاں سے کہاں گیا یہ constant volume process گیا کہاں سے 2 to 3 such that T3 equal to T1 by 2 تو یہ relation مل گیا کی جو end point پر جو temperature ہوگا اور first point کے مطلب starting point کے temperature کیا ہوگا half ہوگا the ratio of final volume to the initial volume of the gases یہ چار option دے رکھا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے چاروں میں کون سے صحیح ہوگا اور یہ question 2014 میں پوچھی جا چکی ہے get کے اندر 1 to 2 کیا ہے constant pressure process ہے اور constant pressure process کو ہم لوگ چالس لیا یا ISO بارک process بھی بولتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ideal gas equation which kia pv equal to MRT اب یہاں سے pressure constant minus کو write and send ہو جائے تو یہ پورا term کیا ہو جائے گا constant ہو جائے گا تو volume directly proportional کیا ہو جائے گا temperature کے it means اگر volume کیا ہوگا بڑھے گا temperature ہی بڑھے گا volume اور کم ہوگا temperature بھی کیا ہو جائے گا کم ہوگا یہاں پر volume اور temperature کیا ہو رہا ہے directly proportional ہو گیا اب پہلے process میں condition کیا درکھا ہے جو T2 temperature ہوگا means پہلے process کے شروع ہونے کے بعد جہاں پر ختم ہوگی اس کی جو temperature ہوگی وہ starting point کا 3 by 4 times ہوگا یہ question میں given ہے تو یہاں سے ہم ratio نکالیں گے تو T2 by T1 کیا جائے گا یہاں پر T2 by T1 آ جائے گا 3 by 4 تو اب جرا سمجھو کہ اس process کو 1 to 2, 2 to 3 تو یہاں پر question یہ آنا چاہیے کہ میں نے اس process کو 1 to 2 اسی side میں کیوں لیا اس side میں کیوں نہیں لیا اب اس بات کو سمجھو ہم نے relation یہاں پر کیا نکالا ہے کہ volume directly proportional to temperature تو یہ کیا ہے constant pressure ہے condition میں جو دے رکھا ہے question کے اندر یہاں پر جو T2 temperature ہے وہ کیا ہے 3 by 4 times of T1 مطلب یہ جو اتنا data یہ والا یہ less than 1 ہے نا less than 1 ہے it means کہ اپنا چلتا ہے کہ جو T2 temperature ہوگا کیا ہوگا T1 سے کم ہوگا اسی وقت سے ہم نے اس process کو ادھر لے کر کے آیا تو مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ یہاں پر temperature زیادہ یہاں پر temperature کم ہے اس کا مطلب volume بھی کیا ہوگا کم ہوگا نا اسی وقت سے یہاں پر V1 volume کیا ہوگا زیادہ ہوگا کیسے V2 سے تو یہاں سے یہاں تک volume بھی کم ہو رہا اور temperature بھی کم ہوگا اسی وقت سے ہم نے اس process کو اس طرف لے کر کے آیا اس کے right hand side نہیں لے کر کے گیا اب second process کیا ہوگا کہ constant volume process ہے means volume constant رہے گا لیکن pressure کیا ہوگا change ہوتا رہے گا اور temperature بھی change ہوگا وہ بھی اس میں directly proportion ہو جائے گا constant volume pressure مطلب جو volume اس second process کے starting point پر ہوگا وہ same volume second process کے end point پر ہی ہوگا تو اس سے کیا بتا چلا کہ V2 جو ہے وہ V3 کے کیا ہو جائے گا برابر ہو جائے گا یہ تو question میں دے رکھا ہے condition اسے کو ہم نے یہاں پلایا ہے 22 by T1 equal to V2 by V1 یہ کہاں سے آیا کیونکہ volume کیا directly proportional temperature ہے تو جو temperature کا ratio وہی volume کا ratio ہوگا اور یہ کیا جائے گا 3 by 4 تو اب ہم نے کیا سکھا ابھی second process میں کہ second process کا constant volume process مطلب V2 کیا ہو جائے گا V3 کے برابر ہو جائے گا تو وہی میں نے V2 کیا ہم پر کیا کیا V3 سے replace کر دیا اور یہ جو ratio ہے 3 by 4 اور یہی question نے پوچھا گیا اور 3 by 4 کس کے برابر ہوگا 0.75 تو یہ جو option ہمارا کیا ہے یہ B option ہے جو ہمارا correct answer ہے next question کیا بدیا گیا کہ which of the following statement are true with respect to heat and work تو اب ہمیں یہاں پر تین statement دے رکھا تینوں میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کونسی statement صحیح اور کونسی غلط ہیں تو پہلے دیکھو heat and work کیا یہ path function ہے ہے یا نہیں یہ ہم لوگا بھی پڑھے ہیں جس پہلا question اسی پہ best تھا تو جب یہ path function ہے means option میں کیا آنا چاہیے third option ہونا چاہیے تو اس میں دیکھو تینوں میں third option کس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے تو مطلب یہ والا option نہیں آئے گا اب دیکھو second میں کیا در رکھا they are exact differential اگر کوئی function path function ہوگا تو exact differential تو ہو نہیں ہوگا ہی نہیں تو اب second option نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھو second کس میں کس میں اس میں ہے اور اس میں ہے تو یہ بھی دونوں ختم ہو گیا اب کونسی بچری b and d اب اس کو چیک کرتے ہیں they are boundary phenomenon تو last option کیا ہے boundary phenomenon تو اب یہاں پر دیکھو heat and work کیا یہ path پہ depend کرتا ہے path function ہے جب path function ہے means کیا boundary پہ depend کرے گا اس لئے یہ جو بھی ہے heat and work کیا boundary phenomenon ہے اور path function بھی ہے تو جو ہمارا option ہوگا کیا ہوگا b option ہوگا only third نہیں ہوگا جو option d میں دے رکھا ہے اسی واسے first and third دونوں option accept ہوگا اب ہم لوگ next question کی طرح move کر رہے ہیں sixth number the volume and temperature of air assume to be an ideal gas مطلب یہاں پر air کو کیا منا گیا ideal gas منا گیا ہے enclosed way cell is this یہاں پر جو volume کیا درکھا 2.87 and temperature کیا درکھا 300 kelvin respectively the gas pressure یہاں پر یہ point اس کو highlights کرنا پڑے گا یہ کیا درکھا ہے gauge pressure indicated by a manometer fitted to the wall of the vessel is this اب یہاں پر یہ manometer کیا ہے pressure measuring device ہے اس کے اوپر ہم لوگ details میں FMQ پر پڑھیں گے یہ کیا manometer کیا ہے pressure measuring device ہے اور یہ جو بھی pressure measure کرتے ہیں gauge pressure ہی measure کرتا ہے اسی وقت سے یہاں پر word کیا دیا گیا ہے کہ جو manometer reading کی وہ جو pressure ہے gauge pressure اور کتنا ہے 0.5 unit کیا ہے bar میں if the gas constant of air is this یہاں پر جو gas constant air یہ دے رکھا ہے 287 joule یہاں پر 0.287 کیوں نے دیا گیا ہے کیونکہ اس case میں kilo جولا تھا جب kilo کو تم ہٹھا ہوگے تو thousand سے multiply کریں گے تو اس سے کیا ہوا کہ 287 آگیا and atmospheric pressure is 1 bar atmospheric pressure بھی کتنا دے رکھا 1 bar and the mass of air in kg in a vessel is تو ہمیں mass بتانا ہے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے gas pressure کو absolute pressure میں بدل نا پڑے گا کیونکہ ہم نے ideal gas میں پڑھا ہے کہ ideal gas pressure and temperature دونوں کیا ہوتا ہے absolute ہوتا ہے اس لئے absolute pressure کا formula ہم لوگ یہ بھی چکھتے atmospheric pressure plus gas pressure atmospheric pressure 1 bar 0.5 bar 1.5 bar 1 1 bar equal to 10 to the power 5 Pascal ہوتا یہ relation ہے تو اس کو ہم نے کیا کیا پاسکل میں convert کر دیا temperature دے رکھا volume اور r بھی دے رکھا ہم نے ideal gas پر apply pv equal to mrt جب ہم data کو putting کریں گے تو ہمیں mass کے مل جگہ 5.04 دیکھو اس nearest option پوچھے جا چکے ہیں 0 لہ سے related اور جو concept ثرمو ڈائنیمکس میں اس سے تو اب ہم آگے جو بھی چپٹر پڑھیں گے وہ ہمارا ہوگا ثرمو ڈائنیمکس کی first لہ موسیقی